کلیان میں ایک بجنس مین نے سات سال کے بیٹے اور پتنی کی گلہ گھوٹ کر ہتیاں کر دی وہ کلیان پچھم کے رامباک لینڈ نمبر تین میں اوپ ڈیپاولی بیلڈنگ میں رہتا تھا شکروار تو پہل اس نے اپنے رشتدار کو فون کیا اس کے بعد پتنی اور بچے کی ہتیاں کر دی ہیلو ایپریمن میرے نام ہے سمر اور آپ دیکھنے جا رہے ہیں آج کی خاص اپڈیٹ مہاراج کے کلیان میں دل دہلا دینے والی ماردات سامنے آئی ہے یہاں ایک بجنس مین نے اپنے سات سال کے بیٹے اور پتنی کی گلہ گھوٹ کر ہتیاں کر دی اس کے بعد اس نے آدمہ ہتیاں کرنے کی کوشش کی آر اوپی کی کلیان شہر میں نانوج ورڈ ناپ سے کھلونے کی تین دکانے ہیں پولیس آر اوپی کی تلاش کر رہی ہے دراصل دیپک گائے کوار پتنی اشوری اور سات سال کے بیٹے آدھی راست کے ساتھ کلیان پرشم کے رام باگ لینڈ نمبر تین میں اوم دیپاولی بیلڈنگ میں رہتا تھا شکروار دوپیر اس نے اپنے رشتہ دار کو فون کیا اس کے بعد پتنی اور بچے کی ہتیاں کر دی پھر آدمہ ہتیاں کی کوشش بھی کی لیکن تھوڑی دیر بعد گھٹنا اس تن سے فرار ہو گیا رشتہ دار جب اس کے گھر پہنچے تو حیرام رہ گئے ان کو اشونی اور آدھی راز کا شم ملا مگر دیپک فرار ہو چکا تھا اس کی سوچ دہا مہاتمہ پھولے پولیس کو دی گئی پولیس موقع پر پہنچی اور شم کو پاسپارٹم کے لیے بھیجا پولیس آروپی کی تلاش کر رہی ہے دیپک نے ایسا کیوں کیا اس کا خلاصہ تو اس کی گرفتاری کے بعد ہی ہوگا مگر اس کے نوکروں نے بتایا کہ دیپک پچھلے چھ سال سے ایک فائننس کمپنی میں کام کر رہا تھا پہلے بزنس اچھا چلا تو اس نے کرمچاریوں کو اچھی پگار دی مگر فائننس بزنس میں کچھ مہینے میں اسے کافی نقصان ہوا تھا اس سے وہ پریشان تھا اسی کارن یہ قدم اٹھایا ہوگا ایسا اندازہ لگا جا رہا ہے لگاتا ہے آپ کی ٹرینی کے لیے بڑھے رہی ہے رائیٹ روڈی فورڈ نیوز کے ساتھ نمسکار